ڈیر سوڈنٹس اسلام علیکم پروفیشن سجاد ہیر جیسا کہ ہم جپٹر 3 اینیمل فیجیالوجی بڑھ رہے تھے بی ایزیالوجی فیفٹ سیمیسٹر تو جپٹر 3 کا لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس پیریفرل سرکولیشن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیریفری کناروں کو کہتے ہیں ہم نے ہرٹ کا سٹرکچر پڑھا اس کا فانکشن پڑھا ہم نے بلڈ سرکولیٹری سسٹم یعنی بلڈ ویسلز کے بارے میں بھی پڑھا بلڈ ویسلز کے بارے میں جب پڑھا تو جب بلڈ ویسلز کا نام آتا ہے تو آٹریز اور وینز کا تذکرات ہے تو کلاس میں آپ سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایسی بلڈ ویسلز جو ہرٹ سے بلڈ کو لے کر جاتی ہیں وہ آٹریز ہیں اور پوری بوڈی سے جو بلڈ واپس لے کر آتی ہیں وہ وینز ہیں تو آج ہم پڑھیں گے کہ ہرٹ سے جو آٹریز نکلتی ہیں یا ہرٹ میں جو وینز آتی ہیں آیا کہ یہ یہ ہی آٹریز اور وینز پوری بوڈی میں اینڈ کنارے تک یہ ہی جاتی ہیں یا یہ فردر آگے بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں تو یہ فردر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں آٹریز آٹریز آٹریولز بناتی ہیں پھر آٹریولز آ یہ کیپلریز کے سٹرکچرز ہوتے ہیں مزید فائن سٹرکچرز بناتے ہیں اور کیپلریز سے پھر یہ وینز بناتے ہیں اور ان میں پارچل پریشر ڈیفرینس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ آرٹریز سے کیپلریز کیپلریز سے ٹیشوز ٹیشوز سے وینیولز اور وینیولز سے وینز میں اور پھر ہرٹ میں یعنی بلڈ سرکولیشن میں واپس چلے جاتے ہیں پریشر ڈیفرینس کی وجہ سے تو فرسٹ پیرے میں ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ہمارا ہرٹ سرکولیشن کیسے کرتا ہے تو جیسا کہ مینچن کیا گیا ہے کہ لیفٹ وینٹریکل سے بلڈ پوری باڈی میں جاتا ہے تو پوری باڈی میں کیپلریز بیٹھ کے ذریعے تمام ٹیشوز کو یہ اکسیجن دے دی جاتی ہے تو وہاں سے کاربن ڈیکسائٹ بھی کر لی جاتی ہے اور وینس سسٹم ریٹرن کے ذریعے دی اکسیجنیڈ بلڈ جا ہے وہ رائیڈ اٹریم میں واپس آ جاتا ہے تو فورتھ لائن میں کہ سیادہ تر جو بلڈ ویسلز ہیں ہیومن باڈیز میں یا میمیلین ہرٹ میں یا میمیلین باڈی میں ان کے جو سٹرکچرل فیچرز ہیں وہ کافی سیمیلر ہیں ان میں سیمیلیارٹیز موجود ہیں ایک جیسی ہیں بٹس ویسلز ان ویریس پارٹ آف دا پیریفرل سرکولیشن کہ جو کناروں کی سرکولیشن ہے ان میں اڈاپٹیڈ ہیں and different functions کہ سٹرکچرز میں تو ایک جیسے ہیں ہی ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں لیکن ان کے functions different ہیں اور وہ functions different کیسے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک جو پیریفرل بلڈ ویسلز ہے وہ بلڈ لے کر آ رہی ہیں اور دوسری لے کر جا رہی ہیں ایک میں pressure difference اور ہے دوسری میں pressure difference اور ہے ایک میں carbon dioxide partial pressure اور ہے oxyple partial pressure اور ہے اور انہی ڈیفرینسز کی وجہ سے ہی تمام فنکشنز ایپسولوٹلی پرفارم ہوتے ہیں تو لاسک میں ہم دیکھتے ہیں ہائیلائٹڈ الائنس کہ جو پیریفرل سرکولیشن ہے ان میں آرٹریز بھی آتی ہیں وینز بھی آتی ہیں اور کیپلریز بھی آتی ہیں تو ان کو ہمیں انڈیویجولی وزہاد کریں سب کی سٹرکچر آف بلڈ ویسلز آپ سب کو یہ بات پتا ہے کہ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ایک پائپ یا ٹیوب کی طرح ہے جو باہر سے تو انسولیٹڈ ہے یعنی لیئر بنی ہوئی ہے لیکن اندر سے ہالو پائپ ہے اور اس ہالو پائپ میں یا اس بلڈ ویسل میں جو بھی چیز موجود ہوگی جو بھی سے مراد کیا یعنی ان بلڈ ویسلز کے اندر موجود ہے بلڈ تو بلڈ کو لیومن کہیں گے اسی طرح ہماری وارٹر سپلائی اگر ہم اس کو ہم ہیومن باڈی سے باہر آ جائیں ہم اپنے جو ہے وہ اردگیر دیکھیں کہ جو وارٹر پائپ استعمال ہوتے ہیں وہ ہالو سٹرکچر ہوتے ہیں اس میں وارٹر بہر ہوتے ہیں تو جو وارٹر پائپ ہے ان کے اندر جو وارٹر لیومن ہے تو بلڈ ویسلز کے اندر جو بلڈ ہے بلڈ لیومن ہے تو جو لیومن بلڈ ہے ان کے گیرد لیئر آف سیلز اینڈو تھیلیل سیلز کی لیئر جو بلڈ ویسلز بناتی ہیں لائنز دا لیومن وہ دراصل لیومن کے گیردے کورنگ کرتے ہیں تاکہ لیومن پروٹیکٹڈ رہے لیئر آف اینڈو تھیلیل سیلز لائنز دا لیومن آف آل بلڈ ویسلز یعنی بلڈ ویسلز کا جو لیومن ہے اس کی دیوار بناتے ہیں جو بڑی ویسلز ہوتی ہیں ان میں انڈو تھیلیل کے ساتھ ساتھ ایک الاسٹک انڈ کولیجینس فائبرز کی لیئر موجود ہوتی ہے اور یہ ساری کی ساری انڈو لیئر کاؤنٹ ہوتی ہے آگے چل کے یہ نیچے اس کی تری ڈیوینس موجود ہیں تو اس میں ہم چل کے پڑھیں گے کہ جو اس کی سب سے انر موسٹ ہے اس میں انڈو تھیلیل سیلز کے ساتھ ساتھ یہ جو الاسٹک اور کولیجینس فائبرز ہیں یہ بھی اسی فرسٹ لیئر اور فرسٹ انٹرنل لیئر کا حصہ ہوتے ہیں but the walls of the capillaries consist of a single layer of endothelial cells کہ جو large blood vessels ہوتی ہیں ان میں endothelial cells بھی ہوتے ہیں کولیجین اور elastic فائبرز بھی ہوتے ہیں لیکن جو capillaries ہیں ان میں صرف endothelial cells کی لیئر ہوتی ہے ان میں جو ہے وہ لیئر آف elastic and collagenous fibers نہیں ہوتے ہیں یہ پوائنٹ ڈیفرینٹ ہو گیا اس لیے یہ ہاں ڈوٹس لگائے ہوئے ہیں جو پوائنٹس کو ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں circulation circular and longitudinal smooth muscles fibers میں intermingled اور surround elastic and collagenous fibers کہ ہم نے سب سے internal لیئر پڑی اس لیئر کے اوپر یعنی ہم inner سے outer structure کی طرف جا رہے ہیں کس کے blood vessel کے ہم نے large vessel پڑا جس میں vein بھی شامل ہے جس میں artery بھی شامل ہے پھر ہم نے capillaries پڑا کہ اس میں صرف endothelial cells ہوتے ہیں ان میں collagenous اور elastic fibers نہیں ہوتے اب large vessel کی بات کریں تو ان میں کیا ہے جس circular اور longitudinal smooth muscles جو ہیں نا fibers وہ elastic اور collagenous fibers کے ساتھ attach پڑے ہوتے ہیں intermingle ایک دوسرے کے اندر بھوسے پڑے ہوتے ہیں the walls of large blood vessels comprise three layers اب اوپر ہم نے large vessels کی بات کی تو جو large vessels ہیں ان میں یہ تین structure ہیں capillaries میں تو صرف endothelium کی لیئر ہے اس لیے ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے تو large blood vessels کی جو ہیں وہ three layers ہوتی ہیں سب سے جو outer ہوتی ہے وہ tunica adamanticia کہلاتی ہے fibrous outer coat ہوتا ہے fibers کا بنا ہوتا ہے اور سب سے باہر والا coat یہ ہے اس کے بعد ہے tunica media middle layer ہے اور اس میں circular اور longitudinal muscles ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے tunica intima یہ inner layer ہے it is the closest to the lumen یعنی blood کی سب سے قریب یہ ہے اور یہ endothelial cells اور elastic fibers کی بنی ہوتی ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو boundary ہے tunica اور intima tunica media یہاں پہ دیکھیں جی tunica media medium layer ہے یعنی middle layer ہے اور اس میں circular longitudinal muscles ہوتے ہیں جبکہ tunica intima جو ہے وہ inner most layer ہے وہ کہتا ہے کہ ان دو layers کا آپس میں کوئی definite یا distinctive boundary موجود نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ intermingle ہوئے پڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر گھسے پڑے ہوتے ہیں ہم exact boundary جو ہے وہ define نہیں کر سکتے ہیں اب ان میں arteries اور veins میں comparison آ رہا ہے تھوڑا سا کہ arteries کے جو tunica media ہے یعنی جو ان کی middle layer ہے وہ thick ہے تھوڑی زیادہ موٹی ہے اس کی کیا وجہ due to increase muscularization یعنی ان میں muscles circular longitudinal muscles زیادہ ہوتے ہیں larger arteries clore to the heart are more elastic ایک نیا feature arteries کا کہ وہ بڑی ڈیلے کے قریب ہوتی ہیں وہ زیادہ elastic ہوتی ہیں یعنی ان میں expansion کی جو صلاحیت ہے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ high pressure کو کوپ کرتے ہیں ان سے ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو ہے وہ wide tunica intima ہوتا ہے اور ان میں جو radius کی بات کر ہے کیونکہ وہ capillary circulation جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ وہ arteries جو دل کے قریب ہیں ان arteries میں muscularization کی وجہ سے جو tunica media ہے اور tunica intima ہے یہ کافی زیادہ ہے تو ان کو خود بھی تو blood چاہیے خود بھی تو blood چاہیے تمام cells کو زندہ رکھنے کے لیے اور تمام activities اور ان کی elasticity کو maintain رکھنے کے لیے لہٰذا اتنی بڑی blood vessels موجود ہوں تو capillaries ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں تاکہ یہ بھی مستفید ہوتے رہیں جتنا ان کو oxygen content blood چاہیے لہٰذا ایسی arteries جن کی جن میں جن کے cells کو oxygen provide کرنے کے لیے special capillaries ان کو اندر ہی مہیا کی جائیں اپنے ہی structure کے اندر تو اس طرح کی blood vessels کو ویسا ویس سورم کہتے ہیں جی عام طور پر arteries جہاں وہ تھکر ہیں veins کی نسبت کیوں ہیں جی more smooth muscles کی وجہ سے جو کہ veins میں اتنی زیادہ نہیں ہے اور similar outside diameters کے اگر تو دونوں برابر ہیں سائز میں پھر بھی ان میں مسل جتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا arteries میں ہوتا کچھ veins تو muscular tissue ہوتے بھی نہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں آرٹری نظر آ رہی ہے تیونی کا سب سے inermost لیئر اس کے بعد تیونی کا میڈیا درمیان والی لیئر تیونی کا ایکسٹرنا کولیجن فائبر سب سے بیرونی لیئر یہ یہ موجود ہوتی ہے تو blood arteries سے آتا ہے hertz سے اور پروائیڈ کر دیا جاتا ہے arteries کو arteries آگے capillary network میں چبدیل ہو جاتے ہیں تمام tissues کو oxygen دے دیتے ہیں پھر کارمن ڈیکسٹ کولیکٹ کرتے ہیں پھر وین یول بناتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہیں وین کا حصہ بن جاتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اس کے back flow کو prevent کرتے ہیں کیونکہ ہرڈ کا جو cycle ہے ون وے ہے یعنی ہرڈ سے آرٹری آرٹری سے capillary سے وین وین سے ہرڈ اس لیے وین کا back flow بلڈ ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے اس لیے یہ ڈائیگرام جو ہے یہاں پر مین چھل کی گئی ہے یہاں سے بلڈ آتا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوا یہاں سے واپس دل کی طرف چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی آرٹی ریل سسٹم تو اس میں اس کی ڈیفنیشن بھی بتائی گئی ہے سیریز آف برانچ آف ویسلز ہیں والز تھک ہیں الاسٹک ہیں مسکولر ویل ہیں تو اس لئے مسکولر ویل موجود ہیں تو یہی کی ڈیفنیشن ہے کہ اس کا کام خون کو دل سے پہنچ آنا ہے اور اکسیجن اور تمام میٹیریل جو وہ سیل جو پلیس ہے وہاں پر کر دیں گے اور وہ ایڈیشن آگے ٹیشو کو پروائیڈ کر دی جائے گی اور وہاں سے کارمن ڈیکسیٹ کولیکٹ کر گی کو پروائیڈ کر دی جائیں گی تاکہ وہ ہرٹ کو جا کے دیں ہرٹ سے پھر وہ لنگس میں جائیں گی لنگس پر جا کے کارمن ڈیکسیٹ دے گی اور کیا کر گ ایگز 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 کے ذریعے انہیں سب سے باہر بیش دے گا تو جی آرٹری فور مین فنکشن آہ دیس کیا بلڈ ٹھو ٹیشو اور پھر کیا کرتی ہیں بلڈ ٹیشو میں سے گزارتی ہیں آرٹری کے امپورٹن مور فنکشن ہیں میں جسٹین کے جو پروپر ہیڈنگ سے وہ پڑھوں گا کیونکہ ایسا اگر مشکل کوئی بات ہوگی تو میں ہم بتا رہے ہوں ایکٹ ایز ایز کنڈیوئیٹ یہ جو ورڈ کنڈیوئٹ ہے اس کا میننگ یہاں لکھا ہوا ہے اپیسے جا پائیپ کہ ایک پائیپ کی طرح کام کرتی اور خون کو دل سے کی طرف بچاتے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پریشر کاز کرتا ہے فورس کرنے کے لئے بلڈ کو تاکہ وہ سمال دائیمیٹر آرٹریولز میں جا سکیں اور ٹیشو تک جو ہے وہ بلڈ کی سرکولیشن کو یقینی بنا سکیں اس کے ساتھ ساتھ کو آگے انہینس کرتے آگے جسم کی طرف اس کو پر موڈ کرتے ہیں جیسے ساتھ جاتی ہے تو پریشر کم ہوتا جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ خون کی طرف بھیجتے ہیں اس کے علاوہ کنٹرول کرتے ہیں پوری باڈی میں دیکھتے آرٹی آرٹی ریل بلڈ پریشر کیا دو ڈیفرینٹ چیز ہیں آرٹی ریل بلڈ پریشر کے آرٹی ریز کے اندر جو پریشر ہوگا خون کا خون کی دیواروں پر آرٹی ریل بلڈ پریشر ہے ہمارا ہرٹ اور ہمارا جو سسٹم میں اس کو کنٹرول کرتا ہے تو آرٹی ریل بلڈ پریشر is جیٹرمائن بلڈ دیپینڈ کرتا ہے کہ بلڈ کتنا آرٹی ریل سسٹم میں اور اس آرٹی کی جن میں یہ ہے ان کی پریشر تو جو بلڈ کا وہ یا پھر بلڈ بیسل کی بلڈ ان میں کوئی چینج آتا ہے تو پھر بلڈ پریشر میں بھی چینج آئے گا آرٹی بلڈ بلڈ سب ٹاپک تھا تو اس کی تذکراب آرہا ہے پہلے آرٹی بلڈ پریشر کی بات کی ہم نے اب جو ہے کیا کر رہے ہیں جی ہم آرٹی 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 ہوتا ہے تو یہ دیپینڈ کرتا ہے ریٹ آف فیلنگ وائی ہرٹ کانٹریکشن تو دیپینڈ کرتا ہے کہ خون دل جو ہے وہ کتنا خون آرٹری کو دیتا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا خون آرٹری کو جا رہے کپ دینے کے لیے تو کارڈی آؤٹ پورٹ انگریز کرتا ہے تو آرٹری بلڈ پریشر بھی ریز کرتا ہے اور لیکن یہی بلڈ کیپ لیز میں زیادہ فلو ہو جانا مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے جا رہے ہوتے دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا جو ہے وہ جو کم سے کم کرتا ہے جو ہے آل موسٹ ایک دوسرے سے ملتا جلتا رہتا ہے آل دی ٹائمز میں بلڈ فرو تھو کے پریز لیک ہوتا ہے اس پر کرتا ہے کہ آل ٹائمز میں جو بلڈ کا پریشر ہے اس میں کتنا ہے کہ ہمارے بلڈ کا جو ریٹ ہے فور ٹی پر موو کر آ رہے تو مگ ٹین ہے تو ظاہر ہے کہ آل بلڈ پریشر ہے وہ پریمری کنٹرول ہوتا ہے کہ بلڈ کو جو ہے کی طرح فلو کروانے ہے تو یہ جو آل ٹیریل پریشر ہے یہ جو ہے وہ پریمری کنٹرول ہے جو ہے بلڈ کو ٹیشو کو پروپر بلڈ کے سپلائی دیچھ ہے تو اسی طرح یہا پر نیچے جو بتایا گیا ہے کہ ان میں کتنا کتنا ہوتا ہے کہ کسی بھی سپیشیز میں جو ہے وہ پریشر ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ ہوسکتا ہے پریشر دروپ سمال آٹری آٹری جیسے جیسے بلڈ آٹری 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 کی طرف جاتا ہے تو اس کا جو پریشر ہے وہ دروپ ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بڑھتی جاتی ہے اور ڈائی بیٹر بھی سمال ہوتا جاتا ہے جس کے وجہ سے ان کا پریشر کم ہوتا جاتا ہے تو جب ہرڈ کنٹریکٹ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے جی بلڈ کو موو کروائے جاتا ہے اور دیکھیں اس کا میننگ فورت موو میٹ یعنی آگے کی طرف حرکت دینا بلڈ پریشر اور پھر خون جو ار بیرہ شروع دیتا ہے تو آسیلیشن جو ہیں آرٹی سیسٹم دیو ٹو آ ایلاسٹی سیٹی آف آرٹی ریل والز تو لہٰذا ہرڈ جب پمپ کرتا ہے آسیلیٹ کرتا ہے تو جو بلڈ ہے وہ آرٹی ریل والز میں آ جاتا ہے اور پھر اس کے الاسٹی سیٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو ایک سیٹین کیا جاتا کہ آگے یہ پریشر پریشر کامیاب رہے جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے اور سسٹین رہے لیکن جیسے جیسے ریزیسٹنس بڑھتی جاتی ہے تو بلڈ جو ہے وہ آرٹی ریل سسٹم میں جیسے کر دیا جاتا ہے پریشر رائز ہوتا ہے ہوتا ہے ہوت ریلیکس ہو جاتا ہے بلڈ فلو ٹو پیری فری اس مینٹین بائی دا الاسٹک ریکوائل آف دا ویسل والز لہذا پیری فری تک بلڈ کے فلو کو اور پریشر کو سسٹین مینٹین رکھنے کے لیے جو بلڈ ویسل کی جو الاسٹک بلیٹی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب بلڈ آگے موو کرتا جاتا جاتا کہ اس کا پریشر کائند ہے ریڈکشن ان آرٹیری والیم تو جب آرٹیری والیم میں ریڈکشن جو الاسٹی سٹی ہوتی جاتی ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو آرٹیری ہوتی جاتی ہیں کیوں ہوتی جاتی ہیں دی آرز لی پریشر کیونکہ ان میں جو سرو کرنے کی عمر تھی اور سرو کر رہے تھے وہ کافی زیادہ کرتے رہے کرتے رہے جس جو آرٹیری ہیں وہ لو پریشر پر بھی ڈائی لیٹ ہو جاتی ہیں تو لہٰذا یہ ریزسٹ کرتی ہیں ایکس پینشن ایٹ ہائی پریشر تو لہٰذا جب ایک ہائی پریشر دیا جاتا ہے تو اس کو سسٹین نہیں کر سکتی جب کم سے کم کو سسٹین کر سکتی اور کبھی زیادہ آجائے تو اس جو ہے وہ ہائی فائٹ آر فلائٹ کنڈیشن میں جو ہے وہ آرٹریز اور جتنی بھی بلیڈ ویسل ہیں وہ ہائی پریشر کو بیر نہیں کر سکتی جس کی واجہ سے ان کی سٹیفنگ کی واجہ سے جو نا وہ ہر پروبلم کو فیس کرنا پا سکتا تو دیس دیلیٹی سے جو ایکسپینشن ہوتی اسے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف وال ٹینشن ان مینٹین پریشر کیا ہوتا ہے دو لا ایک تو ہے لیپ لیس لا اب اس لا کے مطابق بک والا کہتا ہے جو گول سرویسز ہوتی ہیں سرفیسز ہوتی ہیں یعنی فار اگزیمپل ہارڈ پائپ جس میں الاسٹسیٹی نہیں ہوتی تو جیسے جیسے جو ہے وہ ریڈیس بڑھتا ہے اس پائپ کا تو اس کی ٹینشن بھی انکریز ہوتی ہے لیکن ہمارے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو بلڈ ویسلز ہیں ان میں الاسٹک نیچر موجود ہے تو جیسے جیسے ان کا ڈائیمیٹر بڑھتا ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے جی ان میں یعنی ریڈیس ہوتا ہے تو ان میں ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس ٹینشن کو ایبزورب کر لیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی کلیجن شیت بھی اس کی ہیلپ کرتی ہیں تو جو ہے نا یہ کمپلیٹ لیٹریچر اسی کو مینچن کر رہا ہے کہ بلومنگ آف بلڈ ویسلز اینیوریزم کہنا کر ایف دا کلیجن شیت بری ایکس تاؤن تو کیا ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس بلڈ ویسل وہ ایک لیمیٹ میں ایکس پینڈ ہو سکتی ہیں وہ اتنا زیادہ ایکس پینڈ نہیں ہو سکتی جو بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں تو اسی طرح بتایا گیا کہ جو ہے جو بلڈ ویسل زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن جو ہے ہمارے پاس ویل ہے اس میں جو ایکس 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 ہے وہ کافی ہائی ہے اور وہ پوری بڈی کو مہیا کر سکتے ہیں اور ان میں کیا ہوتا ہے ڈویل سے ایٹین بیٹس پر منٹ ہوتی ہیں اور آل بوس جو ہے نا تھرٹی فائی لیٹر دن میں بلڈ ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں وینس ریٹرن کی طرف وینس سسٹم کی طرف تو وینس یہ بھی پائپ کنڈیویٹ یعنی پائپ کے طور پر پیسیج کے طور پر کام کرتے ہیں خون کے واپس آنے کے لیے فرام کی پیپ ریز تو ہرٹ کی طرف آنے کے لیے لیٹ لارج ویلیم لو پریشر سسٹم لیکن پریشر جو ہے لہذا لہذا کیا ہوتا ہے جی ان کا ڈائیمیٹر آرٹری سے زیادہ ہوتا لیکن فرق کیا ہے اب ہی ہم چل کے آگے فرق پڑھیں گے جو ہے وہ پریشر لو جس کی وجہ سے بلڈ آرٹری سی مو کر ان کی طرف آتا ان میمال آب فیفتی پرسین آف ٹوٹل پلڈ وولیم اس کنٹین ان وین تو میمال کے اندر جا ففٹی پرسین پلڈ جا ہے اس زیادہ وین کے ذریعے ہی یعنی سارا سارا وین کے ذریعے تو جاتا ہے لیکن جب ہرٹ پاپ کر رہتا ہے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک طرف آرٹری میں آرہ ہے تو دوسری وین سے جا رہ ہے تو وین ٹریکل سے جا رہ ہے تو پھر ایٹری میں آ رہ ہے ایٹری سے وین ٹریکل سے پھر باڈی اور باڈی سے اس طرح چلتا تو ففٹی پرسینٹ آرٹری میں اور ففٹی پرسینٹ وین میں اور ان کی اس طرح سرکولیشن جاری رہتی ہوں جو وین پریشر ہے وہ جو ہے وہ تقریبا ایوان ایم ایم ایچ جی ہے اور رفلی ٹین پرسینٹ آف آرٹری پریشر سیرف اور سیرف دس پرسینٹ آرٹری پریشر کا تو والز آف دی وین کیسے ور کرتی ہیں ان میں سموت مسلز کام ہیں آرٹری آرٹری ریل والز کی نسبت لہٰذا اور لیکن وینس والز کنٹین مور کولیجن دن الاسٹک فائبر کم ہوتے ہیں کولیجن فائبر زیادہ ہوتے ہیں جس کے اندھی یہ میں کیا ہوتا ہے والز آر آر سٹریچ جو وین کی والز ہیں وہ ایسلی کنٹریکٹ ہو سکتی ہیں اور یہ کیا کرتی میں آگے چل کے لکھا ہوا ہے کہ اگر تو کسی 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 ہو جاتے اور بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری وین جو ہے ایک تو بلڈ ریزر وائر ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں بلڈ باہر موو کرنا شروع ہو جائے تو یہ اپنے پریشر کو سسٹین کرنے کے لیے اپنی ویسل کو کنٹریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ خاص زیادہ تر جو ہے وین جو ہے وہ ان میں سموت مسل ہوتے ہیں والز دی والز آف مینی وین سموت بائی سموت مسل کہ ان کو پر سموت مسل ہوتے ہیں سٹارٹ کی جاتے ہیں یا سٹارٹ اپ ہوتے ہیں یا ایکٹیویٹ ہوتے ہیں سمپی تھیک تو ایڈری نرجک فائیبر کے تاری ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جی اور جو سمپی تھیک نروز سسٹم ہے یہ فائٹ آر فلائٹ ہے جب ہماری باڈی نازو وقت سے گزر ری ہوتی ہے تو ہماری باڈی کا جو سسٹم ایکٹیویٹ ہوتے 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 سمپی تھیک سسٹم کہتے ہوں سمیلٹینیسی آف دیز نرز کازیز ویزو کنسٹکشن ان ریدکشن ان دا ریدکشن ان دا سائز آف دا وینس ریزر وائر جیسے کہ جو کٹ وگر لگ جاتا بلیڈنگ تیک پلیس ویداؤ ڈروپ ان وینس پریشر تو لہٰذا جب بھی اگر تو جو ہے بلڈ ایکس ایکس ایکزیٹ کرتا ہے یا نکل کے جاتا ہے ریلیز ہوتا ہے تو وینس جو ریزر وائر ہیں یا وینس ہیں ان میں پریشر ڈروپ نہیں ہوتا کیونکہ ویسلز جو خون دیتے ہیں لوگ تو اپنے جو ہے وہ یہاں سے لیتے ہیں یعنی وینس ریزر روایہ سے لیتے ہیں لہذا یہ نقصان آردی ہوتا ہے وینس سسٹم گریجولی ایکس پینڈ ایڈ گوڈ اس ریپلیس دیو تو فلویڈ ریٹینشن تو وینس ریٹرن جو ہے نا وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ بلڈ بے بھی رہا ہے کسی کٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پر 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 رکھا جائے تاکہ جو ہے وہ پر پر باڈی فنکشن نہیں کر سکے اور اس سے پھر بعد میں ریٹینشن اور فلویڈ ایڈ کر کے جو ہے اس طرف بلڈ ویسل جاتی ہیں وہ صرف اور صرف ان کا کام یہ نہیں ہے جو اوپر ہم نے منشن کر دیا اس کے سلاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں وہ کہتے کہ جو ہمارے لیمب مسلز ہیں لیمب مسلز مسلز اور ڈائیفرام کنٹریکشن کہ جب ہمارے ہاتھ اور جو ہے وہ ٹانگوں کے مسلز کنٹریکٹ کرتے ہیں ڈائیفرام کنٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ پریشر ڈالتا ہے کس پر گھٹ پر اور گھٹ کیا ہے ہماری اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ آگے چل کے بتاتا ہے کہ وینز اور دوسرے باڈی پارٹس کیا کرتے ہیں جی کہ وہ ہمارے ہیڈ اور جو ریجن اور ہماری بازو کی ریجن ہے اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں جی کہ وہ جو اس کو سک کر لیا جائے تو اس کا سک کرنے کا میکنیزم یہاں کیا گیا ہے جیسے ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ریٹرن جو ہے وہ فاسٹ ہو کرتے ہیں جب جو کسی کسی کی ہماری دوڑے لگی ہوتی ہیں تو ہماری جب دوڑے لگنا سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس سے کہتے ہیں جو ہماری بوڈی کو فائٹ آر فلائٹ کے طوران جو تمام میکنیزم ایکٹیوییٹ کر دیتا ہماری سموز مسلز کی جو ٹون ہے جو ٹون ہے ان کا جو بیہیویر ہے تو جب جیسے ہی جو باثر ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا پریشر بھی پڑے گا لہذا اگر تو ہرٹ کے اندر واپس آگئی ہیں تو کیا ہے کہ وہ راستے میں بھٹکی کہیں نہیں ہے ادھر ادھر نہیں ہوئی تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ موجود ہوتے ہیں اس کے پاکٹ والز کہتے ہیں جب سانس لیتے ہیں تو یہ بھی بلڈ کے جو ہے اس کے اس کا ہرڈ کی طرف واپس جانا کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے ہم برید کرتے ہیں جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیل کر دیا جاتا ہے اور باہر بھیج دیا جاتا ہے تو اس میکنیزم کو آ جا رہا ہے کہ پریشر ریڈکشن جو سک بلڈ آ ہییل سک ہیل سک میکنیزم کے ساتھ ساتھ جو سبوت مصول موجود ہیں بلڈ ویسل کے انتر وہ پریسٹارٹک کنٹریکشن کرتے ہیں خاص طور پر وینیولز میں تو پرموٹ کرتے ہیں وینس فلو ٹور دی ہرٹ اور وینیولز آر سمال ویسلز جوئن کیپلریز تو وینز کیپلریز کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں سمال سٹرکچرز ہیں جو مل کر مزید آگے وینز بناتے ہیں اس سے جسا ساتھ جو ہے نا کچھ فیش ایسی موجود ہیں جن کی جو ہے نا ٹیل میں ہیں جو ہے وہ سٹرکچرز موجود ہیں ہرٹ موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں بلڈ کو ایزیلی پمپ کرتے ہیں ہیڈ کی طرف یہ مینشن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وینس سمود مزل ریگولیٹنگ ڈسٹیبیشن آف بلڈ ٹھیک ہے پرسنز شیفٹ فروم آسٹنگ پوزیشن تو سٹینڈنگ پوزیشن وہ کہا رہا ہے جی جیسے ہی ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بوڈی ایک نورمل میکنیزم سے گزاری ہوتی ہے لیکن جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا لیکن ہماری بوڈی کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے تو اس کو جو ہے وہ نورمل پیرا سمپیتھیک سسٹم سے سمپیتھیک ایڈی ایڈری نرجک فائبر جو ہے نا وہ اس کو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جی وہ اس کو پروپرلی جیسے ہم کھڑے ہوئے تو بلڈ پریشر اور ان کی باقی جتنے بھی جو ہے پرمیبیلیٹیز ہیں یا ایویٹیز ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو رول پری کرتے ہیں اور پرپورٹ کرتے ہیں یہ ڈیسٹریبیشن آف پولڈ بلڈ پول کہتے لگوں ان کو لارج اماؤنٹ آف بلڈ کو جو ہے وہ ڈیسٹریبیشن کرتے ہیں جو پرموٹ پرموش کرتے ہیں کہ پرموٹ کرتے ہیں تو کیپلریز اور کیپلریز بہت سے ٹیشو جو ہے نا وہ گھریے ہوتے ہیں کیپلریز کے ذریعے یا ان میں بہت ساری کیپلریز کا نیٹ ورک موجود ہوتا ہے تو اینی سنگل سیلیز نہٹ مور دن تھری آر فور سیلز آوے فروم کیپلری تو لہٰذا پوری باڈی میں جو ہے وہ ہر سیل کو ڈریکٹ پرموٹ میں تو بلڈ پروڑ پروائیڈ نہیں کرتی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جا کر سیل کے باہر ایڈ کر دیتے ہیں جو آس پاس چار یا پانچ سیلز بڑے ہوتے ہیں ان سب کو اس سے جو ہے اکسیجن اور نیوٹرینز کی فرامی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں گیسز کو نیوٹرینٹس کو ویسٹ پرڈکٹ کو کیپلریز جو ہے وہ بین میلی میٹر لاؤگ ہوتی ہے اور تھری سے ٹین جو ہے پی ایمین دائمیٹر ہوتی ہیں نیوٹرینٹس اور ویسٹ پرڈکٹس آہ آلیڈی ہو گئی ہے تو جس لارج نیف فور ریڈ بلڈ سیلز تو سکیوز کیا ہے جی دا ایکٹ آف فورسیگ یور سیلز آہ یور سیلز انٹو آر تھو آر ریسٹکٹڈ سپیس لہٰذا جو بلڈ سیلز ہیں وہ ان کیپلریز یا مایکرو سرگولیشن کو پار کر کے نہیں جا سکتے اس کے علاوہ جو میٹیریل ہے جو اوپر مینچن کیا گیا وہ سارے جا سکتے ہیں تو مایکرو سرگولیٹری پیٹس تو جیسا کہ ڈائیگرامی مینچن ہے یہاں میں نے نمبری کر دیا تو آرٹری آرٹری آرٹریولز میں ڈوائید ہوتے ہیں اور آرٹریولز جو ہے آہ آرٹریول کیپلریز میں اور آرٹریول کیپلریز ٹیشو کو بلڑ دینے کے بعد جہاں ہم بنائیں گے پھر بنائیں گے اور بنائیں گے تو اس طرح ہمارے پاس نمبر 3 میں جی میٹ آرٹریول ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے کیپلری وال تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں دیکھیں یہاں پری کیپلری سفنکٹر یہاں پنیچے اس کی ترم آئے گے کہ یہاں کچھ نوڈز موجود ہیں جو اس کے بیک فلو کو روکتے ہیں تاکہ کمپلیٹ سلائی ون ڈریکشن میں سپلائی جو بلڈ کی ون ڈریکشن میں ہی تو ان میں کنیکٹیو ڈشو اور سموط مسل نہیں ہوتے لہذا سنگل لیئر اینڈو سیلز ہوتے پہلے بھی ہم آرٹیری میڈل وینس کیپلری یہاں تین نام مینشن لیکن اوپر جو کمپلیٹ کیٹیگری میں بتا دی تو لہذا جو کچھ الانگ سیلز ہوتے ہیں گری ہوتے ہیں تو ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کنٹریکٹ کر سکیں لہذا دی سیلز آر گار پیری سائٹ سیلز سیلز کہتے ہیں جو کیا کرتے ہیں آرٹی ریول سی کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھتے ہیں جی ڈیسٹری گیشن کتنی ہیں تو سمود مسلز آف آرٹی ریول جینا وہ رول پلے کرتے ہیں کہ جب ان کو برین سے ایک آتے ہیں تو جی بلد ڈیسٹری سیسٹم سے جو کہ ایک جو ان کیس آف ایمیرزنسی یا ان کیس آف ایکٹیویٹی کے لیے جو ہے نا یہ کیا جاتا ہے ماری بوڈی کی طرف سے اور یہ نروس سیسٹم کی ٹائپ ہے جو فائٹ آر فلائٹ کو کنٹرول کرتی ہیں فیو آرٹری 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 نروس سیسٹم تے کنیکٹر ہوتی ہیں جو ان کیس آف جو ہائی آرٹ آرٹری ہوتی ہیں لبکہ جو آرٹری 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 نروس سیسٹم سے کو نارمل کرنا ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آگے بھٹھتے ہیں تو in سم ٹیشوز کچھ ٹیشوز میں اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف پری کیپلری سفنکٹرز جو ہمارے پاس کچھ ٹیشیوز میں اور پری کیپلری سفنکٹرز موجود ہیں والب کی طرح جو کہ ڈسٹیبیشن کو کنٹرول کرتے ہیں کیپلری بیڈ کے اندر ان ادر ٹیشیوز جو ہے وہ کیپلری سٹینڈ تو اوپن کیپلری اوپن ہو جاتی ہیں ان دہ برین آل کلوزڈ ان دہ سکن برین کے اندر اوپن اور سکن کے اندر کلوز اور فار کنسیڈرے بل پیریڈ ایک مقصود وقت کے لیے تو لہٰذا ان میں یہ ایڈاپٹیشن موجود ہے کہ کچھ وقت کے لیے ایک دستر کو کمپنسیٹ کرتے ہیں لہذا آل کیپلریز کمپائنٹس ہیو پوٹینشل والیم آف ہورٹین پرسینٹ آف اینیوال ٹوٹل بلڈ والیم کہ پورے بلڈ کا جو فورٹین پرسینٹ ہے وہ ہمارے پاس کیپلریز میں ہوتا ہے ایڈ اینی مومنٹ ہاو ایور تھرٹی سے فیفٹی آف آل کیپلریز آر اوپن تو لہذا ایک ٹائم میں تقریباً تین سے پچاس تیس سے پچاس فیصد کیپلریز جب وہ اوپن رہتی ہیں جبکہ فائیو سے سیون پرسینٹ آف ٹوٹل بلڈ والیمیز کنٹینڈ ان دہ کیپلریز یہ پانچ سے سات فیصد جو بلڈ ہے وہ آہ کہاں موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیپلریز میں موجود ہوتا ہے جی میٹیریل ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے تو اس کو اب ہم دیکھنے لگے ہیں تو میٹیریل ٹرانسفر تو ٹرانسفر آف سبسٹانسز بیٹوین بلڈ این ٹیشو اکرز اکرز آف کیپلریز کے جو بھی ایکسچینج کرنا ہوتا ہے آہ باڈی اپنے ہی اندر میں تو کیا ہوتا ہے جی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے آہ جانصف سانسز ٹرانسفر ہوتے ہیں بلڈ اور ٹیشو کے درمیان یہ ہی ان کے فیچر ہے تو پیریس آیٹک وین یولز وینی أوزطB آریوز یہ بڑی امپورٹن چیزیں دو چیزیں اٹھالاو سبسانسز تو موو وید ریلیٹیو کیس ان اینڈ آؤٹ آف تھا کیا ہوا ہے کہ کب خون جو ہے وہ آئے گا اور کب چاہے گا کیا پلیریز میں یا کیا پلیریز جو ہے وہ ویریس تشیروں میں ڈیفرینٹ کنسی ڈیربلی از ان میں جو پر میوی بلیٹی ہے وہ ڈیفرینشی اٹھ ہوتی ہے کسی میں کب ہے کسی درمیانی اور کسی میں بہت زیادہ ہے لہذا اس کو اسی بنیاد پر جو ہے وہ three categories میں بھی ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو سب سے پہلی جو ہے وہ ہمارے پاس continuous capillaries ہیں پھر finestrated capillaries ہیں اور پھر sinusoidal capillaries ہیں تو اس کی جو ڈائیگرامز ہیں آپ کے whatsapp group پر شیئر کر دی گئی ہیں تو وہاں سے بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اس کے سنیپ شوٹ پہلے لیے گئے تھے اس لیے اس میں کچھ ڈائنز جو ہائیلائٹڈ نہیں ہیں تو جو first category ہے وہ ہمارے پاس سب سے کم permeable ہے second meter پہ permeability ہوتی ہے intermediate اور جو سب سے زیادہ capillaries جو ہے وہ ان میں جو ability ہے ان میں جو ability ہے permeability کی وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی example بھی موجود ہیں کہ liver ہے bone marrow ہے spleen ہے nymph nodes ہے اور adrenal cortex ہے جن میں کیا ہوتا ہے جی sinosoidal capillaries موجود ہوتی ہیں تو capillaries pressure and flow capillaries میں pressure اور flow کیسا ہوتا ہے تو جب arteries میں ہوتا ہے تو کافی زیادہ ہوتا ہیں ان کی values بھی اوپر first topic میں دی گئی تھی کہ کتنی کتنی value ہیں جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ آکر arteries کو دیتا ہے آگے capillaries کو دیتے ہیں capillaries میں مزید ڈیوائیڈ ہو کر tissue کو provide کر دیتی ہیں tissue سے carbon dioxide نکلتی ہے اور وہ veins کو دے دی جاتی ہے pressure difference کی وجہ سے تو arterioles and venules all capillaries only short distance from arterioles لہٰذا pressure and flow are fairly uniform throughout the capillary beds تو pressure اور flow جو ہے وہ جو بلڈ ہے اس میں تقریبا ہی constant رہتا ہے تو transmural pressure is of about 10 mmHg have been recorded in capillaries وہ کہتا ہے کہ fluid کا جو blood capillaries یعنی blood کا capillaries کے اندر move کرنا جو ہے وہ کیا ہے جی تقریبا ہی constant رہتا ہے 10 mmHg رہتا ہے تو high pressure جو ہے وہ capillaries میں result ہوتے ہیں in the filtration of fluid from the plasma into the interstitial space کے لہٰذا جو pressure ہوتا ہے وہ تب زیادہ چاہیے ہوتا ہے جب یہ جو ہے وہ capillaries سے یا پلازما سے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں کہاں آ رہے ہوتے ہیں جی یہ آ رہے ہوتے ہیں سیل کے اندر تو اب ہم پڑھیں گے دو mechanism ایک plasma collide osmotic pressure ہیں اور ایک دوسری term بھی ہے جو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں جو term آئے گی تو ہمارے پاس pressure دو طرح کے آگئے ہیں یہاں پر capillaries کے flow کرانے کے لیے ہمارے پاس دو طرح کے pressures موجود ہوتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک تو ہے جی plasma collider osmotic pressure اور دوسرا ہے osmosis تو جو ہمارے پاس collider osmotic جو pressure ہے اس کی definition آپ سن لیں تو osmotic pressure exerted by large molecules serve to hold water within the vascular space کہ ہمارے پاس جو ہمیں پتا ہے کہ blood میں plasma protein موجود ہے blood میں plasma ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی ہے جی وہ oppose کرتی ہے وہ plasma کیا کرتی ہے oppose کرتی ہے کہ جو material blood سے باہر جا رہا ہے اسے نہ جانے دیا جائے لیکن کیونکہ blood کے اندر pressure زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا وہ اس کو روک نہیں پاتے اور یہی plasma موجود ہے کہ جب جو ہمارا material ہے substances ہیں interstitial cell spaces میں چلے جاتے ہیں تو ان کا pressure decrease ہو جاتا ہے اور لہٰذا یہ plasma ان کو دوبار accept نہیں کرتی اور پھر انہیں veins کی طرف بھی دیا جاتا ہے تو ان pressure differences کی وجہ سے اور osmosis کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی ہماری جو capillaries pressure ہے ان میں flow ہوتا ہے in and out کی capillaries سے کہاں آتا ہے اور پھر کہاں چلا جاتا ہے تو اس طرح دیکھتے ہیں جی starling hypothesis میں کیا کہا گیا ہے تو انس starling نے کہا کہ capillaries bad جو ہے وہ net loss of fluid at the arterial end is somewhat greater than net uptake at the venus end of the capillary یہ بڑا important short question ہے کہ capillaries جتنا blood لاتی ہیں veins میں اتنا blood نہیں جا رہا ہوتا بھئی نہیں جا رہا ہوتا تو بھاقی ان جو پیچھے رہ جانے والی چیزیں ان سب کو اکٹھا کر کے دوبارہ heart میں جانے سے پہلے تمام blood میں اس کو اس کا حصہ بنا دیتا ہے تاکہ جو blood دیا گیا تھا وہ اور جو blood heart کو دیا جا رہا ہے وہ ان کی amount دونوں برابر ہوں تو edema کیا ہے arteries سے arteries سے یا capillaries سے نکل کر blood کا آ جانا کہاں آ جانا interstitial fluid میں یا tissue میں آ جانا صرف edema ہے ٹھیک ہے آگے چل کے definition یہ بھی بتائی ہوئی ہے کہ جب tissue اس میں سے oxygen extract کر لیتے ہیں تمام material لے لیتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں جی جو ہمارے پاس blood ہے وہ اور بات ہے کہ وہ deoxygenated ہے لیکن veins کی طرف جب وہ provide کر دیا جاتا ہے تو یعنی blood کا یا material کا blood سے باہر نکالانا edema ہے ایک جگہ پر اور پھر وہاں سے دوبارہ heart کی یعنی blood کی طرف جانا وہ tissue edema کہلے گا تو یہ دو terms ہیں tissue edema ہے اور صرف edema ہے لہٰذا کہا جا رہا ہے ایک exception موجود ہے کہ arterial pressure remains fairly constant کہ جو arterial pressure ہوتا ہے وہ زیادہ constant ہی رہتا ہے prevents large oscillations in tissue volume لہٰذا large oscillations fluctuations کو بھی tissue volume کے یہ maintain بنائے رکھتا ہے اور colloidal osmotic pressure جیسے drop ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے loss of protein from plasma by starvation and excretion or by increased capillary well permeability تو ان تمام factors کی base پر کیا ہوتا ہے جی یہ ڈیما جو ہے وہ related ہوتا ہے اور arterial pressure جو ہے وہ اس کو concert رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے loss of protein from plasma by starvation یہ ہو گیا جی plasma protein جو ہے اس کو control کرتی ہے it causes movement of plasma protein into the interstitial spaces جو پلازمو پروٹین ہے اس کو interstitial spaces کے جانے کے لیے یہ ویسے oppose کرتی ہے لیکن کیونکہ pressure زیادہ ہوتے جس کے وجہ سے وہ آگے چلا جاتے اور پھر اس سے دوبارہ یہ accept نہیں کرتی اور پھر جو deoxinated blood ہے اس کو venules سے veins میں اور وہاں سے heart کی طرف بے دیا جاتا ہے تو یہ chapter ہمارے complete ہو گیا next topic جو chapter ہے اس کے کچھ topics ہیں جو ہم short form میں کریں گے تو آپ کے final exams میں جانا اس میں کچھ حصہ لیا جائے گا زیادہ تر حصہ جو ہماری اسی chapter سے لیا جائے گا تو اگر اس topic میں اگر کوئی بھی آپ کو گزتے ہیں تو آپ اسے comment section میں mention کر سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا اور کچھ ہی دیر میں آپ کو next class کا lecture بھی provide کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں 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 موسیقی موسیقی موسیقی